مرضِ موت میں بھی اپنی امت کی فکر کرنا اور روزِ محشر نفسہ نفسی کے عالم میں امتی امتی کی صداوں کا راز ومار سلنا کا اللہ رحمتل للعالمین میں مزمر ہے صدرِ علی وقار کہ جس نبی کو بیجا ہی انسانیت کی تکمیل کے لیے ہو وہ سراپا رحمت کیوں نہ ہو کہ تحذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک اور قبر کی وحشت سے لے کر آخرت کی سختی تک اسی رحمتل للعالمین کی رحمت کے نقوش نظر آتے ہیں کہ صدرِ علی وقار خدا نے قرآن میں فرمایا خطاکاروں کے لیے حضور کی ذات رحمت بے گناہ درنگی کی بھیل چرنے اور دفن ہونے والی بیٹی کے لیے حضور کی ذات رحمت غربت کی وادی میں بسنے والے لوگوں کے لیے غربت کے لوگوں میں حضور کی ذات رحمت کہ صدرِ علی وقار حجرِ عصوت کو بنا کسی تنب کے نصب کر دیا گیا تائف میں پتروں کی بارش میں بھی بد دعا نہ دی اپنے چچا حضرتِ حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا حضور کی ذات ان کے لیے رحمت فتح مکہ کے عزلی دشمنوں کو معاف کر دیا بد دعا نہ دی ان کے لیے حضور کی ذات رحمت کہ صدرِ علی وقار راتوں کو نماز میں رب کی محمد اور ہمارے لیے التجائیں مانگنا حضور کی رحمت کہ روزِ محشر عوضِ کوسر کے پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پلائیں گے تو یہ ہمارے لیے حضور کی رحمت اگر حالیہ دیکھیں تو نیلسن منڈیلا کی صورت اور مارٹن لنگتور کی صورت انہوں نے اپنے جنگ کے لیے حواز اٹھائی لیکن میرے حضور کی شان تو دیکھئے کہ حبشے کا بلال رفیقِ مصطفیٰ بن جاتا ہے کہ حضور آئے تو سرِ آفری نشپا گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مبارک ہو وہ رحمت المرسلین آیا رحمت المرسلین آیا